نحمد و نصر لیلہ رسول کریم و مباد میرے بھائی اور دوستو آج کل ہم انگریزی سے یا دوسری قومیتوں سے دوسری زبانوں سے متاثر ہو کر اپنے اللہ سے تعلق توڑ لیں یہاں تک کہ لفظی طور پر بھی جو رسمی طور پر تعلق تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے اب ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسلمان کا وہ تھا حق تھا مسلمان سے سلام کرنا اور یہ سنت تھا مسلمان مسلمان کو ملتا تھا لیکن اب کچھ اور ہے اسی طرح خون پر بھی ہے تو وہ اہلو کرتے ہیں حالکہ میرے دیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنا بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی زبان سے سلامتی اور برکت اللہ کا نام نکلا کیوں اس سعادت سے محروم ہوتے ہیں وعدیث نہیں پڑی میرے دیزو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے دروغہ سے مالک مالک دروغہ جہنم کا کہ جاؤ جہنم میں دیکھو جس نے زندگی بار ایک دفعہ بھی اللہ کہا ہو اس کو جہنم سے نکال دو کیا خبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں لفظی اللہ ہے اور اسی کی وجہ سے پھر کچھ بھی چیز وہ دیکھتے ہیں اچھے لکھتے ہیں گریٹ اور پھر گریٹ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں کیوں بھول گئے ہم اپنی نسبت کو کیوں بھول گئے ہیں اپنی شریعت کو کیوں بھول گئے ہیں اپنی اصلاف کو اور اپنے ماضی کو اور اسی طرح بھی کوئی چیز بہتر لگتی ہے فائن کہتے ہیں میرا دید ہو فائن دے تو کافر کہتا ہے اگر مسلم کہتے ہیں الحمدللہ کیوں نہیں کہتے ہیں شکر کیوں نہیں کہتے ہیں اللہ نے افتدا ہی لفظ الحمدللہ سے کی ہے قرآن کی افتدا الحمدللہ رب العالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بندہ شکر کرتا ہے الحمدللہ شکر وہ روزہ دار جو روزہ رکھے اس سے یہ بہتر ہے جو کھائے بھی اور شکر بھی کرے جو تحجر پڑے اس سے یہ بہتر ہے سوتر ہے لیکن شکر کرتا تو کیوں بھول دیتے ہیں اسی طرح کجد اچھی لگتی ہے نائس نائس کیا اشید ہے مسلمان ما شاء اللہ کہتے ہیں نائس کیوں اسی طرح الیگ ہوتے ہیں تو پھر بائے بائے کیوں کہتے ہیں بھئی السلام علیکم و نحمت اللہ و برگاتو السلام صاحبیت یا فی امان اللہ کہتے ہیں اللہ کا نام زبان پر لے ہیں وہ مثال نہیں پڑی ایک نحوی فوت ہو گئے کس نے خواب میں دیکھا مافہ اللہ بکھا اس نے کہا اللہ نے ماف کر دیا کیسے اس نے کہا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا سب سے بڑا معرفہ کون ہے معرفہ اس میں معرفہ اس نے کہا لفظ یا اللہ سب سے بڑا معرفہ ہے کہنے کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے تُو نے جو میرے نام کو سب سے اچھا بڑا معرفہ کہا تھا میں نے تیرے زندگی بھر مجھے منام آپ کر دی اور جنت دے دی تو میرے عزیزو کیوں میں پھر کسی کا شکر ادا کرنے کے لئے تھینکس تھینکس کیا ہے مسلمان جزاک اللہ کہتا ہے جزاک اللہ خیر ہے تو میرے عزیزو چھوٹی چھوٹی نحمتوں کو معمولی نہ سمجھیں اللہ آپ کو دنیا بھی کامیاب کر دیں گی آخرت میں بھی آپ کو اونچا کر دیں گی آئیے اٹھ سے تہہ کر لیجئے ہم اپنوں آپ کو مجبور کریں گے ان پر اور اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور اپنے چھوٹوں کے بھی تربیت کریں گے اور سب کو یہی سکھائیں گے اور ہم ذریعہ بن جائیں گے اللہ کے قرب کا اللہ تک پہنچ رہے ہیں کہ میرے عزیزو بے شمار رفتے ہیں اور بے شمار رفتے ہیں لیکن کیا فرمائے حضرت شعب اللہ رحمت اللہ نے حضرت شعب اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم قلوہ مطودہ سارے رفتے بننے یہ کی رفت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے برداری کہے آئیے ہم عمل کریں